نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے ذکر اللہ کی یاد سے جس کی زندگی بھری ہوئی ہو جس کے دل میں اللہ کا دھیان اور خیال ہو جس کی زبان پر بھی اللہ کی یاد کے کلمات ہو اور جس کے اندر یہ چیزیں نہ موجود ہیں ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ سے دی اس لئے کہ زندگی اور موت کا ایک جسمانی بیمانہ ہے اور ایک زندگی اور موت ہے جس کا سانس کے آنے جانے سے اور ہمارے اٹھنے بیٹھنے اور کھانے پینے سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر دل اللہ کے پاس ہے اس کی یاد سے معمور ہے تو وہ زندہ ہے اور اگر دل اس کی یاد سے خالی ہے تو پھر وہ مردہ ہے یہی اللہ کی یاد ہے کہ جس سے اگر آدمی غافل ہو جائے تو کوئی اللہ تعالیٰ کا نقصان تو ہوتا نہیں لیکن آدمی خود اپنے نفس کی بہتری سے اپنے نفس کے مفاد سے بھی غافل ہو جاتا ہے اسی لئے فرمایا گیا ہے فَلَا تَقُونُكَ الَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنصَاهُمْ انفسوں ذرا اس پر آپ غور کریں جو ان لوگ کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جو اللہ کو بھول گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو خود اپنے آپ کو بھولا دیا اللہ سے اپنے رب سے غافل ہو کر آدمی خود اپنے نفس سے اپنی بہتری سے اپنی تخلیق سے اپنے مقصد زندگی سے ان سب سے غافل ہو جاتا ہے اور سب سے بڑھ کر جو اس کی بہتری کی راہ ہے اس دنیا میں اللہ کی بندگی اور اس کی راہ میں جد و جہد کی راہ اور آخرت میں اس کی رضا اور اس کی جنت کا انام ان سے وہ محروم ہو جاتا ہے گویا یہ اس طریقے سے ہے کہ یوں کہا جائے مجھے ایک تاجر اپنے کاروبار کو فراموش کر دے تو گویا اس نے اپنا ہی پورا نقصان کیا پوزی تجارت گھاٹے میں گئی نقصان اٹھایا پورا سرمایہ ضائع ہو گیا جو اللہ کی یاد سے غافل ہوا اس کو بھول گیا اس نے اللہ کے دیا ہوا سب سے بڑا سرمایہ ساری قوتیں جو اس کو دی گئی ہیں ان کو ضائع کر دیا ان سے اس کی جنت خریدنے کے بجائے اس نے اس کے بدلے گزب اور اس کی آگ جو ہے اس کو خرید لیا